ہلو دوستو یہ جو آپ کو بورڈ دکھ رہا ہے یہ ہے ہوتل ماروار چوڑی میان میں مکندگوڑ اور سالہ سر جو روڈ ہے اس پر جو چوڑی میان کا جو مین بس اسٹینڈ ہے چورہواہ اسٹینڈ تو وہاں پر یہ ہوتل ابھی نیا کھلا ہے اور بہتی شاندار ویج اینڈ نون ویج لجیز کھانا یہاں پر ملتا ہے تو آج ہم اس ہوتل پر آئے ہیں آج چوڑی میان میں ایک کرکیٹ ٹرنمنٹ کا سماپن ہوا ہے اور اس سماپن میں چوڑی میان اور بگاشرہ کے مددے فائنل مقابلہ کھیلا گیا جس میں چوڑی میان کی ٹیم ویجیتا رہی تو چوڑی میان کی ٹیم ویجیتا رہی تو ماروار ہوتل کی طرف سے گوشنا تھی کہ جو بھی ٹیم جیتے چاہیے بگاشرہ جیتے چاہیے چوڑی میان جیتے ان کو ہوتل ماروار کی طرف سے لجیز کھانا دیا جائے گا تو آئیے ہم جانتے ہیں جو چوڑی میان کی جو ٹیم ہے کرکیٹ کی جنہوں نے آج یہ مقابلہ جیتا ہے ان سے کہ ان کو یہاں پر آج جیت کر کیسا لگ رہا ہے اور جو ماروار ہوتل کی طرف سے جو دعوت دی گئی ہے ان کو پارٹی دی گئی ہے اس پارٹی میں جو کھانا ان کے لیے پروس آگیا ہے تو وہ کیسا لگ رہا ہے ابھی ہم بھائی سے ان کے ویچار جانیں گے کھانے کے بارے میں سب سے پہلے تمہیں دھنیوا دینے ساں گا ہوتل کے سانتالک تالیب بھائیوں اور ویکی کو کہ انہوں نے ہمیں انوائیٹ کیا جیتنے پر جیت کر بہت خوشی اور یہ گاہو میں جب ہم سننا میں جیتے ہیں تو آلیکی خوشی ہوتی ہے اور میں بتانا ساں گا 20 کلومیٹر کے دائرے میں ایسی ہوتل کہیں بھی نہیں ہے جہاں پہ ویز اور نون ویز دونوں ملتا آپ موکنگڑ سے لے کر لیکسمنگڑ تک دیکھ لو 20 کلومیٹر کے دائرے میں آپ کو ایسی ہوتل کھانا ہے کہیں بھی نہیں ملے گی بہت ہی شاندار کھانا ہے جلیشیس لجیز کھانا ہے یہاں پہ آپ کو ملے گا اور بہت ہی شاندار سویدہ ایسا کھانا آپ کو کہیں نہیں ملے گا کیا نام آپ کا میرا نام ہے جمیل کھانا ہے کین کے کیپٹن ہو آپ نہیں نہیں کپتان اجرودین ہے اچھا اجرودین کھانا ہے اجرودین ہو رہا تب تک ہم بھائی جمیل سے بھی ان کے ویچار لے لیتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا کھانا تو سکیل بھائی آپ ایک بات بتاؤ آپ کا یہ ٹوننامنٹ کب سے چل رہا ہے ہمارے ٹوننامنٹ پچھلے دس دنوں سے چل رہا ہے اچھا تو فائنل میں کون کون سی ٹیم آئی فائنل میں بگاثرہ چوڑی نان آئی تھی اور یہ پچی سسٹم سے میچ ہو تھے اس کے طرح دونوں ٹیم آئی تھی اچھا تو آپ نے آج یہ میچ جیت لیا کیا کس حساب سے میچ آپ نکلا پہلے بگاثرہ نے بیٹنگ کی ہمارے بولڈروں نے اچھے بولنے کی ہم نے ان کو اچھنت رنوں پر رکھا اور پھر کپتان اجر نے شاندار بیٹنگ کی اس وجہ سے میچ جیتے اچھا اچھا چلو بہت اچھا تو یہ پارٹی اورگنائز کس کی طرف سے ہوئی تھی یہ پارٹی وہاں پہ یہ بابر ہے اس ہوتل کے سنسالک انہوں نے وہاں پہ گوشنا کی تھی چوڑی میان جیتے چاہے بگاثرہ جیتے اچھا تو یہاں پہ پارٹی دی جائے گا یہاں پہ چھوڑی کیلئے تھی چھوڑی میان جیتے چاہے بگاثرہ جیتے جو بھی وینر ٹیم رہے گی اس پرتیوگی ہے اس کو یہاں پہ ماروارڈ کی طرف سے کھانا دیا دائی گا بلکل بلکل بہت بڑیا تو کھانا بہت اچھا لگا آپ کو ہاں تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کی چوڑی میان میں یہ ہوتل ابھی کھلا ہے اور اس کا نام ہے ہوتل ماروارڈ اور اس کے اونر ہیں ابباس خان اور بائی اقبال خان اور جو ماروارڈ میڈیکل اسٹور کر رکھا ہے مکنگڑ میں کانوڑیا ہوسپیٹل کے سامنے بائی تالیب تو یہ اس ہوتل کے اونر ہیں اور انہی کی طرف سے آج جو چوڑی میان میں جو کرکیٹ پرتیوگی تا چل رہی تھی اس میں جو ٹیم جیتے گی اس کے لیے پارٹی اورگنائز کری تھی اور بہت ہی شاندار اور لجیز کھانا ان کو کھلایا گیا ہے ہوتل میں کھانا بہت ہی اچھا ملتا ہے مکنگڑ سے آٹھ کلومیٹر آگے چوڑی میان ایک گاؤں ہے اور چوڑی میان کے جو مین چوراوہ ہے اس چوراہی پر ہی یہ ہوتل ہستیت ہے اور ایک بار آپ اس ہوتل کا میں آپ کو پورا ویو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے اور زیادہ سے زیادہ بائی تالیب اور بابر کو سپورٹ کریں ہوتل بہت ہی اچھا ہے کھانا بھی بہت اچھا ہے اور یہاں کی سروش بھی بہت ہی شاندار ہے موسیقی موسیقی